شیخ اس سے پہلے کہ میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کروں پیسہ کس کو نہیں چاہیے شیخ ہر انسان کو پیسہ چاہیے اگر باپ مالدار بھی ہے تب بھی اس کی خواہش ہوتی ہے کہ بیٹا کچھ کمائے کمائے کر کے مجھے دے تو ایسی صورت میں اگر باپ بیٹے سے کچھ مطالبہ کرتا ہے کہ بھئی مہینہ آپ مجھے چار آجار پانچ آجار دو اور بیٹا اس کی طاقت بھی رکھتا ہے تو کیا باپ کے مطالبے پر ضروری نہیں ہوتا ہے شک بیٹے کو دینا اگر باپ باپ کا نفقہ بیٹے پر واجب ہونے کے لیے تئی شرطیں ہیں پہلی شرط تو یہ ہے کہ باپ اس چیز کا محتاج ہو دوسری شرط یہ ہے کہ بیٹا استطاعت رکھتا ہو تیسری شرط یہ ہے کہ اس کو دینے سے بیٹے کا بیٹا ضرر اور نقصان میں نہ پڑ جائے جیسے ماں لیجے فرض کریں اس کے بیٹے کے پاس ایک بائیک ہے جس سے وہ نوکری پہ جاتا ہے اب باپ نے مطالبہ رکھ دیا کہ بائیک مجھے دے دو اب وہ بائیک دے دے گا تو خود کیا کرے گا ہے نا تو تیسری شرط یہ ہے کہ بیٹے کو اس سے ضرر لاحق نہ ہو چوتھی شرط یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ باپ بیٹے سے لے کر کے اپنے دوسرے بچوں کے یا دوسرے لوگوں کو باڑتا فیرے ان شرطوں کے ساتھ باپ کا نفقہ بیٹے کے اوپر واجب ہے اب ظاہر ہے جو واجب ہے وہ نفقہ ہے ظاہر ہے جو واجب ہے وہ خواہشات نہیں ہیں اور نفقہ کب واجب ہے نفقہ اس شخص کا واجب ہوتا ہے جس کے پاس نہیں ہے تو ہم یہ واجب ہم کی بات کر رہے ہیں اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی بیٹے کو یہ منع کر رہے ہیں کہ اپنے والدین کو کچھ مد دو یہ کہنے کا بالکل مطلب نہیں آپ ایک روپیہ بھی اپنے والدین کو دوگے تو آپ کو اس پر عجر ملے گا یہ ان کے ساتھ حسن سلوک ہے یہ صلاح رحمی ہے وہ آپ کو کرنا چاہیے لیکن جب ہم دروازہ کھول دیتے ہیں جیسا کہ آپ نے کہا اگر ہم اس دروازے کو کھول دیں تو یہ دروازہ بند نہیں ہوگا بھائی آپ اس کا کوئی لیمٹ بتائیے کہ کتنا مانگ سکتا ہے باپ کیا لیمٹ ہے کوئی لیمٹ نہیں ہے اس کا اور اس سلسلے میں ایک اور بات میں ارز کر دوں کہ ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ انتا وما لکا لے ابی کا انتا وما لکا لے ابی کا بیٹے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اور تمہارا مال کس کا ہے تمہارے باپ کا ہے اس حدیث کی وجہ سے کئی لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ بیٹے کا جو کچھ مال ہے وہ باپ کا ہے جبکہ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے یہ جو لعبی کا میں لام ہے یہ لام جو ہے تملیق کے لیے نہیں ہے ملک کے لیے نہیں ہے کہ باپ مالک ہے بلکہ یہ انتفاق کے لیے ہے یہ جو اضافت ہے یہ انتفاق کے لیے ہے اباہت کے لیے ہے یعنی تمہارا مال تمہارے باپ کے لیے مباہ ہے مباہ کب ہے جب اس کو ضرورت ہو اگر تم نہیں دے رہے ہو تو خود سے لے سکتا ہے وہ وہ ضرورت مند ہے ظاہر ہے ضرورت سے مراد میری جو واجبی ضرورت ہوتی ہے وہ شوق نہیں اگر باپ ضرورت مند ہے فقیر ہے اور بیٹا نہیں دے رہا ہے تو باپ لے سکتا ہے اسے پوچھے بغیر بھی لیکن جب اس کو ضرورت ہے اس کے پاس مال نہیں ہے تب اگر تھوڑی دیر کے لیے تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ مال لیں کہ یہ جو لام ہے تملیق کے لیے ملک کے لیے تھوڑی دیر کے لیے ہم مال لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب بیٹے کا مال باپ کا مال ہے تو جب بیٹے کی وفات ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بیٹے کے جو بچے ہیں ان کو کچھ نہیں ملے گا کیونکہ وہ تو دادا کا ہے اس کی بیوی کو کچھ نہیں ملے گا کیونکہ وہ تو اس کے باپ کا ہے اور کسی بیوارش کو کچھ نہیں ملے گا کیونکہ وہ تو اس کے باپ کا ہے اسی طرح سے اس سے یہ بھی لازم آئے گا کہ مان لیجئے بیٹے کا کوئی گھر ہے بیٹے کی اجازت کے بغیر باپ نے جا کر کے بیچ دیا اگر ہم یہ کہیں کہ بیٹے کا مال باپ کا مال ہے تو اس کا مطلب یہ بیوشیرہ جائز ہے جبکہ یہ جائز نہیں ہے تو یہ جو لام ہے یہ اباحت کے لیے ہے انتفا کے لیے ہے یہ تملیق کے لیے نہیں ہے یہ آپ اصول جان لیجئے کہ ہر آدمی کا مال اس کا اپنا مال ہوتا ہے دوسرے کا اس میں وہی حق بنتا ہے جو شریعت نے بتایا ہے